بہت صحیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خسن حضرت عیسیٰ کی سانس کے اندر پھونک میں جو تاثیر کی حضرت بوسیٰ کی آسا بھی یہ ساری چیزیں آپ کو بھی ہیں اللہ جو تمام اچھوں کے اندر تمام اچھائیاں ہیں وہ ساری اچھائیاں آپ میں جمع ہیں البتہ یہ بات جان لیجئے میں تجریہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں حضور کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کی کوشش آپ کی توہیم پر منتج ہوتی ہے مجھے چاہے اگر آپ کسی کے مرتبہ مقام کو اس کے اصل مقام کے مطابع بیان نہیں کر سکتے تو کہیں نیچے ہی گریں گے ناممکن ہے کہ حضور کے مرتبہ مقام کو ہم بیان کر سکیں سیدھنی شمعات سے کسی ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فرمے وہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے کسی انجنیلیہ کا کیا مقام ہے اپنے فرمے وہ کوئی انجنیلیہ ہی سمجھے گا نا تو حضور کا کیا مقام ہے کوئی نبی اور رسول ہی سمجھ سکتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا کیوں نیچے سے اپنے اوپر والے کا پورا ادراک ممکن نہیں ہوتا اوپر والے کو پورا ادراک ہو سکتا ہے نیچے والے کا ناہر بات ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں سب سے اوپر ہیں افضل الامریاء ہیں افضل ہم اس اعتبار سے وہ لطیفہ ہے کہ کسی جگہ پر کسی ذہاتی کی کوئی مدد کر دی کسی ڈپٹی کمیشنر نے شاید کہیں وہ کسی جگہ ڈوم رہا تھا بچا لیا انہوں نے کہا رب تینو پٹواری کرے اب یہ اس کی توہیر ہوئی کیا ہوا اسے کیا بتا یہ ڈپٹی کمیشنر کس بلہ کا نام ہوتا اس کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے تو حضور کے مرتبہ و مقام کو کسی درجے میں جاننے والے صرف امیاء ہیں کلی طور پر جاننے والے صرف اللہ کی ذات ہیں آپ بیان کریں گے تو کہیں نہ کہیں نیچے رہ جائیں گے آپ کو کیا پتا ہو یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس راب نظارتا ہوں ابھی تو اندہ ربی وہ یکیمونی و یسین وہ مجھے کھلاتا ہے پھلاتا ہے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی شب مراج میں جو مشاہدات ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں لَقَدْرَا مِنْ عَيَاتِ رَمِّهِ الْقُمْرَا بَسْفَدَمْ جبکہ اس بیری کے درست کو دھاپے ہوئے تھا جو دھاپے ہوئے تھا تم نہیں جان سکتے کیا دھاپے ہوئے تھا کیا بیان کریں گے آپ کی حضور کا مشاہدہ کیا تھا اگر ہمارے لئے کسی درجے میں بھی اس کا ادراع کو فہم ممکن ہوتا تو وہ اللہ بیان کرتا ہے جبکہ اس بیری کے درست کو دھاپے ہوئے تھا جو دھاپے ہوئے تھا بس تم نہیں جان سکتے اس اعتبار سے شیخ صادی کے بھی یہ ربائی جو ہے مبنی برحق ہے صد کی صد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ من وجہ کالبرین لقد نوبر القمر اے جمال و قبال والے اے سید البشر تمام انسانوں کے سردار آپ کے تیرے انور کی روشنی ہی سے چاند کو روشنی ملی ہے لا یمکن سنا و کما کان حق کہو ممکن ہی نہیں ہے آپ کی سنا جتنا کہ اس کا حق ہے یہ بات میں نے بیان کی ہے آپ آپ نے شیخ کے انداز میں پہلے سنی ہوگی لیکن میں نے اس سے تحییہ کر کے بتا ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ حضور کے مقام اور مرتبے کو بیان کر سکے جو کوشیز کرتا ہے جرت کر رہا ہے جسارت کر رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئن کا مرتقم ہو جائے گا ہاں بیسیت بشر ہم پہچاند سکتے ہیں حضور باپ کیسے تھے حضور شوہر کیسے تھے یہ سراب پاہ میں سمجھ میں آ جائے گا ہے حضور حاکم کیسے تھے حضور منصر کیسے تھے حضور سپے سالار کیسے تھے تمام جو بھی حیثیتیں ہو سکتے ہیں دنیا میں انسان کی وہ تمام حیثیتیں جمع ہیں حضور کے ذات کے اندر داعی بھی ہیں مبلغ بھی ہیں معلم بھی ہیں مربی بھی ہیں مذکی بھی ہیں سپے سالار بھی ہیں صدر ممدکت بھی ہیں کیا نہیں ہے ہر ایک کے لیے اسوا ہے ہر ایک کے لیے اسوا ہے صرف ایک نوٹ کر لیجئے نکتہ آگیا ہے زمینی طور پر آپ کے عصوے میں ایک خلا ہے صرف آپ کہیں گے میں توہین کر رہا ہوں بات سمجھ گیجئے میں ایک عورت کے لیے اس کی نسوانی زندگی کے لیے عصوہ حضور کی ذات میں نہیں یہ خلا ہے یہی وجہ ہے یہی سورہ مبارکہ احضاب جس میں یہ آیت آئی ہے لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةِ وہاں آپ کی ازواج کو قرآن دیا گیا ہے مسلمان خواتین کے لیے حاصل احسوا وہ ہے یادتان نبی اللہ سننہ کا حضب من النساء انہاں بہتنوں کے معنی نہیں ہو یہ حضور کا احسوا جو ہے جو ازواج متحرات کے ذریعے سے ایک خواتین کا احسوا جو ہے وہ امت کو ملا ہے باقی کوئی انسان جس حیثیت میں بھی ہو آپ اندازہ کیجئے پنج وقتہ امام بھی مسجد نبی کی محمد ہیں اور خطین بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ہاں پنج وقتہ امام کوئی اور ہوتا ہے بڑی مسجدوں میں خاص طور پر مغرب اشاء اور فجر کے اور ہوتے ہیں زہر اصر کوئی ایسے ترکھاتے ہیں اور بھی ایک خطیب صاحب تو ظاہر بات ہے خطیب تو خطیب صاحب ہے وہ تو جمعہ کو آئے گی اللہ اللہ خیصلہ وہاں یہ ہے کہ پنج وقتہ امام بھی ہیں اور آن خطین بھی ہیں مدردس بھی ہیں مؤلم بھی ہیں مرمی بھی ہیں مذکی بھی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوئے ہمارے ہاں جو مشایخ ہوتے ہیں وہ تو نماز میں باجمات میں بھی شرک نہیں ہوتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کس قیفیت میں کہاں جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں علیہ نہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو علیہ نہ پڑھتے ہیں ورنہ وہ تو یہ کہ ہر وقت جو ہے وہ ایک خاص استقراب میں لگتے ہیں اس حوالے سے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہق المرین لقد نوبر القمر لا یمکن سناو کما کان حقہو بعدا خدا بزر کوئی قسم اختصار اور یہی بات غالب نے مردعیوب ایک صاحب نے آپ کو سنائی غالب سناع خاجہ بیزدان جزاشتین اے غالب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دی ہے ہمارے بس کا رول نہیں ہے غالب سناع خاجہ بیزدان جزاشتین کہا ذات پاک کہا یہ کہ آن کا مخفہ بن جاتا ہے بیمکان کہا کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ وہی ذات پاک ہے جو محمد کے مرتبے سے واقع تھے اور کوئی نہیں جانتے وہی بات میں نے اس کو مزار سے آپ کے ساتھ میں رکھا اب ذرا وہ جو میں نے بتایا کہ تمام محاصن جو ہیں آپ کی ذات میں جمع ہیں اس کا پیرنل نے کتنا حصول لیجئے حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور حصول کو جو تکلیف جھیلی پڑی ہیں میں نے تنہا وہ سنگلی ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا متقسمت سے کہیں ذکر نہیں ہوتا کہیں ذکر نہیں ہوتا مبادہ کہیں ہمارے دل میں بھی ایک خیال پیدا ہو جائے کہ اتباع کرنا چاہئے جس راستے پر حضور چلے تھے اللہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق اتاثر مات وہ چیز وہ تحت صیرت کا وہ حصہ تو آتا ہی نہیں دیکھئے ہرس نہ شکنی ابتدائی بات بتا رہا ہوں حکم ہوا فسدہ بے مات عمر بلکہ پہلے انزل اس صیرت کا لقربی منو حاشن کو جمع کیا کھانا کھلایا کھڑے ہوئے دعوت پیش کرنے کے لیے ہوتنگ کی گئی شور بجائے گیا چلے گیا نہیں سنی بات لیکن یہ کیس میں خوص نہ شکنی تو ہوئی ہوگی یہ تو نہیں ہے کہ نہ ہوئی ہوگی لیکن مہاراں کام کرنا ہے پھر کچھ دنوں کو بات دے کر پھر کھانا کھلایا اب کھڑے ہوئے تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے اب ان کی بات سنتے لوگوں جب آپ نے اپنی دعوت پیش کی ہے تو پورے مجمع میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے بچہ دس گیارہ سال کا بچہ علی دبلی پتنی تانگوں والا اور آنکھیں دختی ہوئی یہ بچپن سے کوئی ٹرکومہ جسے کہتے ہیں وہ غالباً حضرت علی کا مستقل مرز تھا یہ خیبر تھا اس وقت بھی آنکھیں جہاں پہ دخلے تھے حضور نے لعاب دہم لگایا تو آنکھیں تھی کوئی اب وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں اگرچہ میری تانگیں پتنی ہیں اگرچہ میری یہاں سے میں آپ کا ساتھ دوں گا پورا مجمع کھل کھلا کر حق پڑتا ہے دیکھو یہ دنیا کی تخزیر بدلنے چلے اور یہ ان کا تو یہ ان کا ساتھی ہے سپورٹ ہوتا کیسے بندلی اس کے بعد حکم ہوتا ہے فرسدہ میں مات کمر کھڑو دائیے اب دنگے کی چھوٹ اب علیہ لعلان کہیے کوئی صفحہ پر کھڑا ہو کر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے ہیں وہاں صفحہ یہ وہاں کا رواج تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ کوئی قبیلہ رات کو حملہ کرنے والا ہے تو اپنی قوم کو خبردار کیسے کرے نہ لاؤڈ سپیکر ہے نہ کوئی اور ذریعہ ہے تو وہ کسی اونسے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور ننگا ہو جاتا تھا نظیرِ اوریاں کہتے تھے اسے دڑانے والا بڑا نائنسان تو جہاں تک آواز گئی وہاں صفحہ آہ ہاں وہ سمہ جو آنے والی ہے غارت گری وزید سنکھوں مار اور جنہوں نے دیکھویا لنگا ہڑا ہے وہ لنگا نظیر دور کے لوگ آئے حضور کھڑے ہوئے ظاہر باتیں اور اس لئے ہمارے بے سبق ہیں تمام جدید طریقے دعوتیں دین تبلیغ دین کے لئے استعمال کریں حج و حراب